دو سال کے طویل اور کٹھن دور کے بعد اب عمرہ ٹور آپریٹرز کا کاروبار بھی شروع ہو رہا ہے شہر کے کچھ آپریٹرز عمرہ ٹور کی تیاریہ کر رہے ہیں اس مہینے شہر سے کچھ گروپ عمرہ کے سفر کے لیے روانہ ہوں گے کورونا کے خوفناک وبائی دور میں جو کاروبار سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں عمرہ ٹور بھی شامل ہیں مرات وڑا اور آس پاس کے عزلہ کے آزمین عمرہ کے لیے اور انگباد کے آپریٹرز کی خدمات حاصل کرتے ہیں شہر میں ٹور آپریٹر کی بڑی تعداد ہے جن کے ذریعے سال بھر ہزاروں آزمین عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں لوگ ڈاؤن اور فضائی سفر پر پابندیوں کی وجہ سے یہ کاروبار بھی مکمل طور پر بند ہو چکا تھا چھوٹے موٹے ٹور آپریٹر سخت پریشان تھے اب کورونا کی تیسری لہر کے کمزور پڑھنے پر سعودی عربیہ حکومت نے عمرہ پر لگی پابندی ہٹا دی اب دو سال کے بعد عمرہ کی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے شہر کے ایک ٹور آپریٹر عائشہ حج وہ عمرہ ٹورس کے مالک سید ازہر سے ہم نے ملاقات کی اس مہینے کی باوستارک کو عائشہ ٹورس کے ذریعے عمرہ کا خافلہ روانہ ہو رہا ہے سید ازہر نے سفر کے لیے حکومت کے شرائط و ضوابط اور ووائی دور کے اثرات سے عمرہ ٹور کے آپریٹر کے کاروبار پر ہوئے اثرات پر بات چکی ابھی جو دو سال سے بند ہے اس میں کمومن جو چھوٹے موڑے ٹورس تھے جو آپریٹر سے وہ اللہ ہو وہ پتا ہی کہ ان پر کیا حالات ہوئی بہرحال تقلیف کا سامنہ تو کرنا پڑا نو ایشو تقلیف سب ہی کو ہوئی ہے اور ہمارے پاس کیا ہوئی کہ ہمارا سیٹ اپ پہلے سے ایک ملٹیپل بزنس ہونے کے وزے سے تھوڑا تقلیف نہیں ہوئی لیکن اطراف اور جتنا مہاراستوں جتنا ٹور آپریٹر سے کافی سے ہم کو ان کی ذہنیت پتا چلی ان سے پاتچت ہوئی تب رابطہ کرنا پتا چلا کہ ان پر حالات ہیں الحمدللہ اللہ نے وہ حالات ختم کر چکے اب اللہ کا شکر ہے ابھی دیکھئے باویس پر اور ہی پر الحمدللہ ہمارا دوسرا ٹور جا رہا ہے اس میں آپ کو ہم نے جو رکھا ہے جو ہمارے آزمین ہیں جو دو سال سے عمرہ نہیں کرے اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ نے ان کو وہ نصیب نہیں کیا تو الحمدللہ ابھی جو ہم نے چالو کہ ہمارے آزمین کے جو بھی آئیشہ ٹورس کے دانیب سے جا رہا ہے اس کے لئے ہم نے فائسٹر ہوتل رکھیا جو مکہ میں حدود حرم میں ہیں فائسٹر ہوتلیں حدود حرم میں ہی ہیں حمومان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کے ہم اپنے والدائن کو اور والد کو بڑے پن میں نے پچاس ہاٹھ کے عمر میں وہ عمرہ بھیجتے ہیں تو وہ دیکھتے ہوئے ہم نے ہمارے جتنے بھی آزمین ہیں جو ہمارے گروپ سے جائیں گے تو جو بھی ہم سے عمرہ کرے گا انشاءاللہ اس کو ہم فائسٹر ہوتل میں رکھیں گے اور حدود حرم میں رکھیں گے پابندی تھی لاسٹ جنوری تک کے الحمدللہ ابھی صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو پابندی ہٹا دی گئی ہے جو حرم میں ہم کو نماز پڑھنے کے لئے اعتمارنہ آئپ کے اوپر اپلیکیشن کرنا پڑتا تھا وہ نماز کی پابندی ہٹ چکی ہے ہمیں صرف آپ کو جب عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے لئے آپ کو اعتمارنہ آئپ پر ریکویش ڈالنا ہے جو عبیتی نے ٹو مینٹس کے اندر آپ کو سعودی حکومت سے ریپلائی آتا کہ آپ کا اپرول ہو گیا جتنے آپ عمرے کروں گے اتنے پر آپ کو اپلیکشن کرنا پڑے گا ابھی سعودی حکومت کے دو ہی ریکوائرمنٹ ہیں ایک تو آپ کو عمرہ کرنا ہے تو ڈونوں ڈوس کمپلس ہری ہے وہ بھی کووی شیلڈ کی ہی چاہیے ڈونوں ڈوس چاہیے اس کے علاوہ دوسرا کنڈیشن یہ ہے کہ آپ جب انڈیا سے فلائے کروں گے تو ڈونٹی فور ہورس بی فور کا آپ کے پاس ڈی پی سی آر نگیٹیو وڑا ٹیسٹ چاہیے نگیٹیو ریپورٹ رہیں گی تو آپ ڈو کنڈیشن کے تو جا سکتے ہیں کو مسئلہ نہیں پر مکہ میں اگر آپ اترتے ہیں ڈیریک ممبی سے مکہ جائیں گے جردہ ایرپورٹ اتریں گے تو فائی ڈیس کا آپ کے لئے کورنٹائن ہے جو کہ ایرام کے حالت میں ممکن نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آزمین کو پہلے مدینہ لے کے جا رہے ہیں مدینے جانے کے لئے ہم کو ایرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے ہم مدینہ اتریں گے پانچ سنگر جو کورنٹائن ہے اس میں ہم کو ایک بیلد دیا جائے گا جو حج میں دیتے ہیں تو بیلد پہننے کے بعد آپ مسجد نبیب میں جا سکتے نماز آدھا کر سکتے سلام پیش کرنے جا سکتے کوئی مشکل نہیں ہے تو ہمارے ساتھ دن یہاں آسانی سے آفیس سے گزر جائیں گے ہم اب عمرہ کی نیت کریں گے مدینے سے مدینے سے ایرام پہنن کے انشاءاللہ ہم مکہ کے لئے کچھ کریں گے باپسی میں بھی سعودی گورنمنٹ اینے حکومت کے طرف سے جیسا ہم لوگ انڈیا سے جا رہے تو آٹی پی سیار لگ رہا ہے تو ایسا سعودی سے ہم ریٹر آنگا تو سعودی گورنمنٹ کے طرف سے آٹی پی سیار کرائے جائے گا جس کا ریپورٹ انڈیا ہم آنکے دکھانا کہ ہم نگیٹو لوٹے ہیں یہ ہم آنکی شرائط دیکھیں اس میں تین چیزیں بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں نہیں بلکہ ساری تور آپریٹر کو کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلا مسئلہ آ رہا ہے کہ دونوں ڈوس یعنی فرسٹ کوویٹ کا ویکسین اور سیکنڈ والا یہ امومن لوگوں کی پاس نہیں ہے سب سے پہلا یہ پراؤبلم ہے دوسرا پراؤبلم آ رہا ہے جو ریٹس ہم لوگ ساٹھ ہزار روپے میں عام طور پر اب وہ ہو گئے ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ کی نیچے اول اور انڈیا میں کسی کے پاس بھی نہیں دوسرا پراؤبلم آیا پیسے کے حساب سے ڈبل ریٹس ہو گئے تیسرا پراؤبلم بھی ہے انڈر 18 آپ ٹرائیول نہیں کر سکتے یعنی کہ 18 سال کے اندر کے بچے کو آپ عمرہ کے لئے نہیں لے جا سکتے تو عمر کو لے کے اثر ہے دوسرا کوویٹ کا جو ویکسین سٹیفیکٹ ہے اور تیسرا پیسہ بڑھ گیا ہے یہ تینوں کے وجہ سے بہت بڑا پراؤبلم آ رہا ہے جہاں پہ پچاس کا گروپ جانا ہے تو وہاں بیس پندرہ میں ہی ہم کو گروپ لے کے جانا پڑ رہا ہے